یاد رکھو کروڑوں اربور پہ آئی کٹھا کر لو کپڑے کے امبار لگا لو مکانات کئی کئی بنا لو چین نہیں آئے گا جتنی دیر تر روح کو غزا مہیا نہیں کرو گے ابھی بھی میری بات سے آپ کو تسلیح نہیں ہو رہی حضرت صاحب ایک بندہ پریشان ہے سبح اڑتا ہے چہرہ لٹکا ہوا ہے مسجد میں آتا ہے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے دل کو سکون بھی آ جاتا ہے چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے یاد نہ کچھ اندر گیا ہے نہ اندر سے باہر نکلا ارے اس کو ہوا کیا ہے چین کیوں آ گیا ہے یہ نماز کا تعلق روح کے ساتھ ہے اس کو غزا مل گئے لہذا چین آ گیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا چین آ جائے گا درود و سلام پڑھے گا چین آ جائے گا کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے چین آ جاتا ہے کسی نبی نے کو سڑک ہاتھ پکڑ کے سڑک کرا کرا دیتے ہو نہ کچھ تیری اندر گیا ہے نہ باہر نکلا ہے دل کو چین آ جائے گا ارے کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لیتے ہو بیمار بندے کو دوائی لاکے دے دیتے ہو کسی پیاسے کو پانی پلا دیتے ہو تیرے دل کو چین آ جاتا ہے تیرے اندر کچھ بھی نہیں گیا اس سب کا تعلق روح کے ساتھ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں حسن میں کئی نوجوانوں سے کہتا ہوں یار آدمی جلیس ہوں جائے کرو صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرو وہ آفجی رہ آدمی نیڈی نہیں آن دی یہی ہے نا رات کو نیڈ میں کہا یار نین نہیں آن دی پھر کی کر دیو ہو جی پھر تاش لے کے بہت جنیا فلمہ ڈرامے دیکھنا پہنے ناور ڈہجس پڑھنا پہنے میں نے کہا یار چلو تمہیں نین نہیں آتی ایک میرا کام کر لینا میرے کہے پر عمل کر لینا کہلنے کے جی وہ کیا میں ان کا ہاتھ میں تصویح پکڑ کے ضرور دے باگ پڑھنا شروع کر قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دینا ارے ضرور دو سلام پڑھنا شروع کر دینا پھر تھوڑی دے بیکھنا ایک بندہ میں نے کہنا ہے حافظ جی گال تاڑی سچی لگ دیئے تاج کھیڑ دیا نیند نہیں آن دی فلمہ ڈرامے بیکھ دیا نیند مسید تے آج ہو تو ساری نیندہ غلبہ ہوتی قرآن کھول کے بیٹھو چھٹکے ضرور دے باگ پڑھنا شروع بیٹھو چھٹکے یہ کیا ہے اگر میں تیرے لیے کانٹوں کی سیج بچھا دوں اور کہوں سو جائے اس پہ نیند آجائے گی ہونچی بولو اور اگر میں پھولوں کی سیج بچھا دوں مسید تے نیند آجائے گی میں نے کہا جب تو گناہ کرتا ہے یہ گناہ کانٹے ہیں تیری روح کو تکلیم ہوتی ہے نیند نہیں آتی اور جب تو درود و سلام پڑھتا ہے روح کے لیے بھولوں کی سیج بچھ جاتی ہے مزے سے نیند آجاتی ہے اب میں نے یہ موضوع آج کیوں پکڑا ہے موضوع کیوں پکڑا ہے میرے دل میں خواہش ہے کہ آج آپ کی زندگی کا روح تھوڑا سا چینج کر دیا جائے ہم سکون کی تلاش میں مال اکٹھا کرنے میں لگیں دولت آجائے دولت آجائے دولت آجائے میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں بھائی دولت میں سکون نہیں ہے سکون تو رب تعالیٰ کی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے میرا کہاں غلط ہوئے ہیں شاہ صاحب کا غلط ہو جائے گا حضرت صاحب کا غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پاک کلام غلط ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے سب سے بڑا سچا رب کی ذات ہے اور اس کے سارے رسول سچے ہیں ساری آسمانی کتابیں سچی ہیں جب قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شہاد فرما دیا اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے ناراض نہ ہونا مسجد میں بیٹھی ہو میں ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرواؤں گا شرف اپنے اپنے گریبان میں جھانکا دیکھو چوبیس گھنٹوں میں نوٹ کٹھے کرنے کے لئے کتنا وقت دیتے ہو اور اللہ کی یاد کے لئے کتنا وقت رکھا ہو ہے جس کی وجہ سے سکون ملنا ہے اس کے لئے کوئی وقت نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں ہے اور جس نے سکون برباد کرنا ہے اس کے لئے دنراد لگا ہوئے بھئی دولت آ جائے تو پھر بھی میں جب کالج میں پڑھا کرتا تھا نا تو ہمارے ایک ضرب المثل ہوتی تھی کہ انگلیش میں تو اس کو کہتے ہیں Uneasy lies the head that wears the crown اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کوٹھی والا رووے تے چھپڑ والا سووے کوٹھی والے کو بکر ہے کوئی چھوڑ نہ آجن کوئی لٹنواسے راجے جس کے بعد کچھ میں چھپڑ میں مزے مازے سوے ہوئے جو سر پہ تاج رکھتا ہے اس کی زندگی سکون والی نہیں ہے سکون والی زندگی کیا ہے آؤ میں آج آپ کو ایک بڑی پیاری بات بت رہا ہوں یہ دنیا کی دولت جو ہے نا دنیا کی دولت یہ آج ہے تب بھی پریشانی ہے ٹھیک ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کیا لکھتا ہے کہتا ہے کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن یہ دنیا کی دولت یہ سیٹیں یہ جائدادیں یہ چھاؤ ہیں حضرت صاحب میں یقین جانو پتہ نہیں کس انداز سے سوچتا ہوں آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ نہیں کیا شاہی قلعہ دیکھا ہے اس کی دیواریں کتنی کتنی مضبوط ہیں میرا خیال ہے یہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار سے اتنے اتن چوڑی دیواریں ہیں اس کی کہے کے لیے اس میں رہنے والے موز سے بچ جائیں یہ قلعہ اس لیے بنایا تھا نا ورنہ اس سے بنانے کا کوئی فنکشن تو نہیں ہے نا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے ہم قلعہ میں آ جائیں گے موز سے بچ جائیں گے کیا قلعہ بنانے والے بچ گئے قرآن کہتا ہے فرمائے تم بڑے بڑے کلوں میں بھی بند ہو جو موز سے بچ